حضرت اکیمال احمد حضرت حامیر رہنفلانے بعض علکین کو ابتدائی سلوک میں جانوار وغیرہ مشاہدہ ہوتے ہیں ان کے لئے حضرت جنید بغدادی رہنفلانے فرماتے ہیں جیسے بچر کو ابتدائی تعلیم میں تدریب دینے کے لئے مٹھائی وغیرہ دی جاتی ہے تاکہ مانوس ہو جاوے پھر بعد میں دلسلسلی کی نہیں دی جاتی مدر صرف آج جو ملفوضات بیان میں ہیں مجھے مانوانا مفتی ندیم اتنا یاد آ رہے تھے اس سے کہ پہلے مفتی ندیم صاحب کا سبق سننے اور حضرت مہمباری ہمارے حضرت مجتل سے چلا آ رہا ہے کہ مہتمم وہ چاہے شک الحدیث وہ چاہے قاری بڑھا ہوں قرآن کو سنانا ہے لیکن جن کا بارے میں بہت دور سے آتے ہیں چند دن کے لئے آتے ہیں تو میں قاری صاحب سے کہتا ہوں قرآن کو بھیجنے اگر میں رکتا تو پھر یہ پڑھ نہیں سکتا تھا وہ چھے پانچ صفات تھے موبائل میں ڈلوہ نہیں ہے سبان اللہ حضرت حاجی صاحب فرمائے کہ جس عمر میں صوفیہ اور فقہہ کا اختلاف ہو اگر وہ افعالِ ظاہرہ میں سے ہوں تو فقہہ کا قول لیتا ہوں مفتی صاحبان فقی جو ہے اگر افعالِ باطنہ میں سے ہو تو صوفیہ کا قول لیتا ہوں صوفیہ آرنگ بڑھنگ دھلنگ والے نہیں میں جی صوفیہ کتیاں والے سرکار کی بات نہیں ہی ہے جی بابا کارسوس شاہ المالوک تھاٹا سا ہے یہ نیا ملایا ہے یہ میں بابا کسی کو یقین ہے دکھاؤں گا یعنی جن وہ فقہ صوفیہ کا قول لیتا ہوں جن عمور سے فقہہ نے تعرض نہیں کیا